گزشتہ چند روز میں ملک کے مختلف شہروں میں حضرات صحابے کرام اور اہل بیت اطحار کی ہونی والی گستاخی اور توہین سے ملک اور بیرونی ملک کروڑوں مسلمانوں کی جو دل ازاری ہوئی اور ملک میں جو ازتراب اور اشتعال پیدا ہوا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ گستاخوں کے خلاف فیصلہ کن مؤثر عملی اقدامات اٹھائے جائے اس سلسلے میں آج کی پریس کانفرنس میں چند ضروری گزارشات پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عرباب اقتدار اور سیکورٹی اداروں کے گوش گزار کرانا ضروری سمجھتے ہم گزشتہ چند روز میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے کروڑوں مسلمانوں کو شدید دکھ ہوا اور ان کے قلوب مجروح ہوئے اسلام آباد میں عاصف رضا الوی نام نام زاکر نے خلیفہ اول امیر المومنین ابزل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کرتے ہوئے ان کو کافر اور فاجر علیہ عزباللہ تک کہا گیا ہے اسی طرح دس محرم الحرام کو کراچی میں ایک ملعون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت کی اور ٹوئنٹی فور چینل نے اس گستاخی کو برائے راس نشر کر کے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی دلوں کو زخمی کیا ہے اسی طرح لاہور میں ایک پریس کانپرنس میں شیعہ رہنماوں نے حضرات صحابے کرام کے حوالے سے جو لہجہ استعمال کیا وہ بھی انتہائی تکلیف دہتا حتیٰ کہ لاہور کے پریس کلپ میں شیعہ رہنماوں نے جو پریس کانپرنس کی ہے اس میں اہل بیتِ اطہار کی گستاخی کی گئی ہے اور حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو ماننے کا اقرار کیا ہے اور تین بیٹیوں سے انکار کیا ہے اور علیل اعلان انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ تو خلفاء سلاسہ کو مانتے ہیں اور نہ ہم حضور پاکس و سلم کی اور بیٹیوں کو مانتے ہیں ان واقعات کا پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں پیش آنا ابسوسناک ہے ایسے افراد و اشخاص کو قانون کے شکنجہ میں کسنا اور ان کے خلاف بروقت مؤثر کاروائی کرنا عرباب اقتدار کی ذمہ داری تھی مگر ابسوس کے بروقت ایسے افراد کو گرفتار کر کے کڑی سزا نہ دی گئی جس سے پوری ملک میں شدید اشتحال اور استراب پیدا ہوا ہے ہم حکومت اور عرباب اقتدار اور عرباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ان گستاخوں فسادیوں اور ملک دشمنوں کے خلاف فوری کاروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ نہ بنے وزیراعظم پاکستان ان شیعہ بدبخت ذاکروں کے خلاف جو سخت ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے اپنے ٹوئٹ میں اس پر فوری عمل درامت کیا جائے نیز ناموس صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے موجودہ قانون دو سو اٹھن میں ہے جو جس کی سزا نہ کافی ہے اس میں ترمیم کرتے ہوئے سزائے موت یا امرقید کی سزا مقرر کی جائے اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں ملوث اپراد جن کو گرفتار کرنے پر ان واقعات میں چند اپراد گرفتار کیے گئے ہیں ہم اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے اور مطالبہ بھی کرتے کہ دیگر ملوث افراد کو بھی گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے اسلام آباد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے والا ملعون عاصف رضا علوی جو ملک سے فرار ہوا ہے اداروں کی کارکردیگی پر یہ سوال یا نشان ہے ان کی پشپنائی کون کر رہا ہے ان کی پشپناؤں کو بے نقاب کیا جائے اسی انداز میں اس کی تحقیقات بھی ضروری ہے ایسے گستاخوں کی سرپرستی میں جو وزیر آزم کے معاون خصوصی ظلفی بخاری سے میں جتنے بھی حکومتی نمائندیں ان فسادیوں گستاخوں کی سرپرستی کرتے ہیں انہیں عہدوں سے برطرف کی جائے نیز ہماری یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو 24 چینل نے وہ گستاخی برائراز نشر کر کے تمام دنیا میں لوگوں نے یہ گستاخی دے کیے اس کی جو لائسنس ہے وہ فیل فور معطل بلکہ منسوخ کر دیا جائے معطل الحمدللہ قائدہ لسنت باقائدہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم عدالت بھی جائیں گے اور عدالت میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھی اور عدالت کے سامنے بھی رکھا ہے گنتے کا وقت دیا ہوا ہے اس نے چیف آرمی سٹاپ جنرل باجوہ صاحب کو اور وزیراعظم پاکستان کو ارتالیس گنتے کا وقت دیا ہوا ہے